بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم لوگ جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے رائیبوسومز ایکشلی ہم جو پڑھ رہے تھے پریویس جو ٹاپک تھا اسی کا یہ سب ٹاپک ہے ہم پڑھ رہے تھے سب سیلولر سٹرکچر آف تا بکٹیریاز تو یہ ایک سب سیلولر سٹرکچر ہے رائیبوسوم نموانا آجاتا ہے جی رائیبوسومز رائیبوسومز کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے آپ فیملیر ہیں رائیبو نیوکلیو پروٹین پارٹیکلز بھی کہتے ہیں بکوز ترینیوڈر سٹرکچرز ہیں اور یہ کس سے کمپوزڈ آف ہوتے ہیں آرنے اینڈ پروٹین سے اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں رائیبو نیوکلیو پروٹین پارٹیکلز کا نام بھی دیتے ہیں اب یہ پریزنٹ کہاں پہ ہوتے ہیں بکٹیریہ کی سل میمبرین کے ساتھ یہ لوسلی اٹیجڈ ہوتے ہیں ان کا فنکشن جو ہے وہ پروٹین کی سنٹسز ہے اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیز آر دا پروٹین فیکٹریز اب جو بکٹیریل سل ہے یہ اس کے اندر کتے موجود ہوتے ہیں اپروکسی میٹلی ایک سل کے اندر یہ تھاؤزنڈز نمبر میں جو ہے وہ موجود ہو سکتے ہیں لیکن یوکیریوٹیک اور پروکیریوٹیک سل کے رائیبوسومز میں فرق ہوتا ہے سائز کا جو رائیبوسومز ہوتے ہیں پروکیریوٹس کے مطلب بکٹیریل کے وہ سمولر ہوتے ہیں جبکہ یوکیریوٹیک سل کے جو رائیبوسومز ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں پلانٹس اور اینمل لائک پلانٹس ان آنمالز یوکیریوٹیک سل کے ایٹی ایز کہلائیں گے اور جو رائیبوسومز ہوں گے بکٹیریا کے ان کو کہیں گے اسمولر سائز ہے اور یہ سیمنٹی اییس بناتے ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے میزوزومز میزوزومز کیا ہوتے ہیں پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے یہ شارٹ کسٹن پوچھا جاتا ہے کہ میزو سومز کیا ہوتے ہیں بیسیکلی جو بیکٹیریل سیل کی سل میمبرین ہوتی ہے سم ٹائم وہ انواجینیٹ کر جاتی ہے انواجینیٹ کا مطلب ہوتا ہے اندر دب جاتی ہے ان فولڈ ہو جاتی ہے اور وہ جو سٹرکچر بناتی ہے اس کو ہم میزو سوم کا نام دیتے ہیں اب کسی اپ میں ہو سکتے ہیں یہ جب اندر دبیں گے یا جو سٹرکچر بنائیں گے جس کو ہم میزو سوم کہتے ہیں یہ ویزیکل کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں ٹیوبیولر شکل میں بھی ہو سکتے ہیں یا ٹیوبیولر کو ہم دوسرا لامیلا شیپ بھی کہتے ہیں اب ان کے فنکشنز کیا ہیں یعنی بیکٹیریل سیل کے اندر یہ کون کون سا فنکشن پرفارم کرتا ہے پہلا فنکشن تو اس کا یہ ہے کہ یہ سیلڈویین میں اس کی انواجمنٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یہ آٹوماتیکلی ڈین اے کی ریپلیکیشن بھی کرے گا سیلڈویین اور ڈین اے کی ریپلیکیشن میں میزو سوم انواج ہوتا ہے دوسرا اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ ایکسپورٹ کرتا ہے ایکزو سیلولار انزائیمز کو بیکٹیریل سیل کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اس کا تیسرا جو ایمپورٹن فنکشن ہے وہی ہے کہ ریپلیکیشن انزائیمز جو ہوتے ہیں وہ میزو سوم کی سرفیس کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں نیکسٹ ہے جی گرانیولز اور سٹوریڈ باڈیز بیکٹیریہ کے اندر ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ شارٹ سپلائی نیوٹرینٹس ہی ہوگی تب بھی وہ سروائیو کرنے کی ابیلٹی رکھتا ہے کیوں رکھتا ہے اس وجہ سے کہ اس کی باڈی کے اندر ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایکسٹر نیوٹرینٹس کو اپنے باڈی کے اندر سٹور کر لیتا ہے اب کس فارم میں کرتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے پلانٹس ہیں وہ کرتے ہیں سٹارچس کی فارم میں آنیملز کرتے ہیں گلائیکوجن کی فارم میں اسی طرح سے بیکٹیریہز بھی اپنے باڈی کے اندر گلائیکوجن سلفر یا فاسویٹ کی فارم میں فوڈ کو سٹور کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو دیورنگ میٹابولیزم ویسٹ میٹیریل پیدا ہوتا ہے وہ بھی سل کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ کس فارم میں ہوتا ہے وہ الکاہل کی فارم میں لیکٹیک ایسڈ کی فارم میں اور ایسٹیک ایسڈ کی فارم میں موجود ہوتا ہے اب یہاں سے شارٹ کسٹن بن سکتا ہے کہ سٹوریج میٹیریل آف بیکٹیریہز یا ویسٹ میٹیریل آف بیکٹیریہز کس فارم میں ہوتے ہیں تو وہ آپ بتا سکتی ہیں کہ سٹوریج میٹیریل جو ہے وہ گلائیکوجن سلفر فیڈ یا فاسویٹ کی فارم میں ہوتا ہے جبکہ ویسٹ مٹیریل جو ہے الکوہل لیکٹک ایسیdı یا ایسیڈک ایسید کی فرم میں ہوتا ہے نیکس تا آجاتے ہیں جی سپورس سپورس کیا ہوتی ہیں سپورس ہوتے ہیں مقالبولی کلی دارمنٹ بوڈیز مقالبولی کلی دارمنٹ بوڈیز دارمنٹ کا مطلب ہوتا ہے انیکٹو بوڈیز کہ سپورس ایسی شکل ہوتی ہیں بکٹیریہ کی جس میں بکٹیریہ جو ہوتے ہیں درمند ہو جاتے ہیں این ایکٹو ہو جاتے ہیں این کی والз ہوتی ہے تھک ہوتی ہے اس لrywے ہم اس کو پراپر ڈیفائن کرتے ہیں یہ 3 پراؤ پریٹیز ہیں ایک تو این ایکٹو ہو جائیں گے اس لیے ہم اسے کہتے ہیں این ایکٹو ہو جاتے ہیں اگر ہم دیفائن کریں تو ہم کہتے ہیں وہ ترہ کے ہوتے ہیں ایکزو سپورس اور اینڈو سپورس ایکزو کا مطلب ہوتا ہے باہر انڈو کا مطلب ہوتا ہے اندر ایسے سپورٹ جو ویجیٹیٹیو سیلز کے باہر پیدا ہوں ہوں ان کو ہم اگزو سپورٹ کہتے ہیں اور انڈو سپورٹ کیا ہوتے ہیں ویجیٹیٹیو سیلز کے انسائیڈ جو سپورٹ پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم انڈو سپورٹ کا نام دیتے ہیں اب یہاں پہ ایک کوسچن آپ کے مائن میں آئے گا کہ what are ویجیٹیٹیو سیلز ویجیٹیٹیو سیلز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے سیلز جن کے اندر کیاپیبیلٹی ہوتی ہے یا ابیلٹی ہوتی ہے تو گروہ ان سیلز کو ہم ویجیٹیٹیٹر سیلز کا نام دیتے ہیں نیکسٹ کے سپورس پیدا کب ہوتے ہیں یعنی ان کے پروڈیوس ہونے کی کونسی سٹیج ہے تو جب بکٹیریل سل کی گروہ ہو رہی ہوتی ہے جو لیٹر سٹیجز ہوتی ہیں مطلب لاس سٹیجز یہ تب پیدا ہوتے ہیں اور ان کی پراپرٹی یہ بھی ہے کہ یہ ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں کس چیز کے ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں ایڈوارس انوارمنٹل کنڈیشنز کے یعنی اگر بورے حالات ہوں انوارمنٹ کے یعنی اس کی گروہ کے لیے وہ پراپر یا سوٹیبل نہ ہوں تو یہ تب جو ہے سپورس وہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور یہ ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں کس چیز کے لائٹ کے ہائی ٹمپریچر کے ڈیسیکیشن کے پی ایچ کے اینڈ کیمیکل ایچ اس کا مطلب ہوا کہ سپورس جو ہوتے ہیں وہ ایڈوارس انوارمنٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں لائک لائٹ ہو گیا ہائی ٹمپریچر ہو گیا ڈیسیکیشن پی ایچ اور کیمیکل ایجنٹ کے ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں اب ڈیسیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیسیکیشن کا مطلب ہوتا ہے خوشک ہو جانا سیل کا یا پانی کی کمی ہو جانا ڈیسیکیشن کہلاتا ہے اب یہ جو سپورس ہوتے ہیں جیسے ہی کی فیوریبل کنڈیشنز آتی ہیں مطلب ان کی گروت کیلئے جو کنڈیشنز ڈیکوائیڈ ہوتی ہیں جب وہ آویلیبل ہوتی ہیں تو آٹومنٹیکلی یہ جو سپورز ہوتے ہیں یہ گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نیو ویڈیٹیٹیف سلز جو ہیں وہ فارم کر دیتے ہیں نیکس آجاتا ہے جی سسٹ سسٹ کیا ہوتے ہیں لائک سپورز سسٹ بھی ڈارمنٹ تھک والڈ ڈیسیکیشن ریزیسٹنٹ سٹرکچرز ہوتے ہیں یہ اب پروڈیوز کب ہوتے ہیں یہ ڈیویلپ ہوتے ہیں جب ویڈیٹیٹیف سلز کی ڈیفرنسییشن ہو رہی ہوتی ہے مطلب جو گروئنگ سلز ہوتے ہیں جب وہ ڈیفرنشییٹ ہو رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر تب یہ ڈیویلپ کرتے ہیں اور یہ سلز جو ہیں پھر وہ جرمینیٹ کرنے کی بلوٹی رکھتی ہیں سوٹیبل کونڈیشنز جیسے آئیں گی لیکن سسٹ اور سپور کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سسٹ ہوتے ہیں they are not heat resistant اور پیپر میں پیپر پوئنٹ اک پیوز اگر دیکھا جائے تو سپورز اور سسٹ کا ڈیفرنس جو ہے وکسر پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے